اہم قبر دیں گے جسٹس ریٹائر مقبول باکر نے ایڈ ہاک جج کی ذمہ داری لینے سے معذرت کر لی ہے اس سے قبر جسٹس ریٹائر مشیر عالم بھی ایڈ ہاک جج کی ذمہ داری لینے سے معذرت کر چکے ہیں جسٹس ریٹائر سردار تارک مسود ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ آئیناتی پر عظم مندی ظاہر کر چکے اسی پر بات کریں گے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بتائیے گا جسٹس ریٹائر مقبول باکر نے ذمہ داری لینے سے معذرت کر لی ہے کوئی وجہ بھی بتائی ہے دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کا معاملہ تھا جو کہ جو ہے چیئرمن جوڈیشل کمیشن جسٹس قاضی فائز جسٹس کی جانب سے چار نام کی تجاویز دی گئے تھیں جس کے اندر جسٹس ریٹائر مقبول باکر جسٹس مشیر عالم جسٹس ریٹائر مشیر عالم جسٹس ریٹائر سرداد تاریخ مصور اور جسٹس ریٹائر مظہر عالم میاخیل جو ہے ان چار ججز کے ایڈ ہاک ججز کی تائناتی کے لیے نام تجویز کیے گئے تھے جس کے اوپر بقاعدہ طور پر جو ہے انیس جولائی کو اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے لیکن جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس ریٹائر مقبول باکر کی جانب سے بھی ایڈ ہاک ججز کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا گیا ہے اور اس سے قبل جسٹس ریٹائر مشیر عالم کی جانب سے بھی ذمہ داری لینے سے معذرت کر لی گئی تھی اور بقاعدہ طور پر جو چیرمن جوڈیشل کمیشن ہیں ان کو تحریری طور پر خط لکھ کر آگاہ کیا گیا تھا اسی طرح جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر کی جانب سے بھی ایڈ ہاک جج کی ذمہ داری لینے سے جو ہے وہ معذرت کی گئی ہے اس سے قبل جسٹس ریٹائیڈ تارک مسعود اور جسٹس ریٹائیڈ مذہر عالم میاں خیل کی جانب سے ذرائع کے مطابق جو ایڈ ہاک ججز کی تائناتی کے اوپر رضا مندی کا اظہار کیا گیا تھا اور بقاعدہ طور پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر اجلاس کے اندر منظوری ہوتی ہے تو اس کے بعد اپنے فرائز سر انجام دیں گے اور جو دیگر جو معاملات ہیں ان کو بہتر سے بہتر انداز میں دیکھا بھی جائے گا تو اس سے آج بڑی دیویلٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر کی جانب سے بھی ایڈ ہاک جج کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا گیا ہے جبکہ جو چیرمین پیڈیشل کمیشن ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا ان کے جانب سے انیس جولائی کو دن تین وجہ بھی بقاعدہ طور پر اجلاس طلب کر رکھا ہے جس کے اندر جو ممبران ہیں وہ بھی شرکت کریں گے اس کے ساتھ جو ایڈ ہاک ججز کی تائناتی کے حوالے سے جو ہے مین مدہ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی اس کے اوپر مشاورت کی جائے گی جس کے بعد جو ہے ذمہ داری اور تائناتی کا جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی تو یہ اہم ڈیویلپمنٹ ہے جسٹس مشیر عالم کے بعد جو ہے جسٹس مقبول باکر کی جانب سے بھی ایڈ ہاک جج کی ذمہ داری لینے سے معذرت کر لی گئی ہے حسیب بہت شکریہ آپ ہمیں اس معاملے پر آگاہ کر رہے تھے موسیقی